اسلام علیکم جی میرا نام ہے آخی پرانہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا یوٹیوب چینل ناظرین اس وقت میں موجود ہوں نیو یورک مینہیٹن کے اندر اور اس جگہ کو اگر میں بتاؤں تو اس طرح میرے 44 سٹریٹ ہے اور جس گلی میں میں اس وقت کھڑا ہوں یہ ہے 46 سٹریٹ اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں آپ کے پاس سوڑی سی انفرمیشن ہے تو میرے خیال سے آپ نے اس بیلڈنگ کو پہچان لیا ہوگا یہ ہے روز ویلٹ ہوتیل یعنی کہ یہ ہوتیل ہے پاکستان کا پی آئیے کا پچھلے کچھ دنوں میں جو میں نے ویڈیوز دیکھی اس کے اندر تو یہ ہوتیل بند مجھے نظر آیا لیکن اگر ابھی آپ اس وقت میرے پیچھے دیکھیں تو یہ ہوتیل اس وقت رننگ میں ہے اب یہ تو مجھے نہیں پتا کہ اس کی کمائی کس کے پاس جا رہی ہے یہاں پر شاپس بھی ہیں لوگ آ جا بھی رہے ہیں اور اس کے آس پاس میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی جو ہے وہ بیزی روڈ ہیں بیزی سٹریٹ ہیں اور اس کے جو لیفٹ اور رائٹ پہ بھی جو ہوتیل ہے وہ بھی بہت زیادہ رننگ میں ہے اور جس جگہ بھی یہ ہوتیل ہے ناظرین میں آپ لوگ کو بتایا چلوں کہ ٹائم سپیر یہاں سے صرف اور صرف پانچ منٹ کی واغ کے اوپر ہے اور جتنے بھی یہاں سے اٹریکشن ہے وہ اتنی ایزیلی ایکسیسیبل ہیں کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں ٹائم سکیر کو کون نہیں جانتا پاکستان کے اندر پوری دنیا کے اندر ہر بندے کو بتایا تو اگر ٹائم سکیر یہاں سے پانچ منٹ کی واغ کے اوپر ہے تو سوچیں ناظرین یہ کتنا قیمتی حساس ہے پاکستان کا اب اس کی کمائی کس کے پاس جا رہی ہے کون لے رہا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن مجھے اس وقت جو ہے وہ بہت پراؤڈ ہے کہ اس وقت میں جہاں پر کھڑا ہوں وہ پیچھے پاکستان کی بیلڈنگ تھی یا ہے یا اب بک گئی ہے جو بھی سین ہے لیکن اگر یہ ابھی بھی پاکستان کی بیلڈنگ ہے تو آئی ایم ریلی پراؤڈ آف ایٹ کیونکہ یہاں پہ جو ہوتیل کے کمرے وہ دو سو تین سو ڈالر سے نیچے پر نائٹ نہیں ہے تو میرے خیال سے جتنے اس کے اندر روم ہے تو پاکستان کا ایک شہر تو صرف اس کے رینٹ سے ہی چل سکتا ہے لیکن اس کی کمائی کون لے رہا ہے کون نہیں لے رہا یہ تو میں نہیں آپ لوگ کو بتا سکتا لیکن امید کرتا ہوں کہ یہ ساری کمائی پاکستان کے پاس جاتی ہوگی یہ ہوتیل صرف پاکستان کا ہی ہوگا اور اس کو بیچا نہیں گیا ہوگا اور ناظرین اس ہوتیل کے بارے میں بہت سارے مصنفوں نے اپنی کتاب کے اندر بھی اس کا ذکر کی ہے اس ہوتیل نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہیں یہاں پر بہت بڑی بڑی شخصیات نے آکے سٹے بھی کیا کیونکہ میں نے آپ لوگ کو پہلے بتایا کہ ٹائم سکیر جو ہے وہ یہاں سے پانچ سے چھ منٹ کی واک کے اوپر ہے اور یہ بڑی ہی ہیپننگ جگہ ہے بڑی زبردست یہ بڑا زبردست کورنر ہے اس کے سامنے جو ہے وہ گرینڈ دی گرینڈ سینٹرل سٹیشن ہے مطلب آپ نکلیں تو آپ سبوے لے سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو رہنے والا ہوگا وہ سبوے تو کبھی بھی نہیں لے گا وہ گاڑی کے اندر ہی سفر کرے گا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ناظرین یہ تھا کہ یہ ہوتیل ابھی بھی رننگ میں ہے تو اگر کوئی بھی شخص یہ دیکھ رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ ابھی تک منسلک ہے تو ہمیں اسی اس کے اوپر پراؤڈ کرنا چاہئے تو چلیے ناظرین میں کوشش کرتا ہوں کہ اس ہوتیل کے اندر اگر میں جا سکوں تو میں آپ لوگ کو اندر سے بھی دکھاتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے یہ ناظرین غالباً ایک اور ہوتیل ہے اور یہ اس کے دائیں جانب کی بیلڈنگ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ انچی ہے اور اس وقت فولی فنکشنل ہے لوگ اس میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور پارکنگ بھی اویلیبل ہے آپ جیسا کہ اس کو باہر سے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن جبکہ روز ویلڈ کی حالت بتاؤں تو باہر انہوں نے کچھ روڈ بلوکیج لگائی بھی ہے تو چلیے ناظرین کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس ہوتیل کے اندر جا سکیں تو ناظرین میں نے ابھی ابھی اس ہوتیل کے اندر جا کر ویڈیو بنانے کی کوشش کی لیکن کچھ پرائیویسی پولیسیز کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں روک دیا گیا اب جو ویڈیوز بنائی بھی ہیں وہ میں اس ویڈیو کے اندر نہیں لگا سکتا کیونکہ ان کی کچھ پولیسیز ہیں اگر آپ لوگ کو آج کی یہ ویڈیو پسند رہے تو پلیز لائک کیجئے کومنٹ کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے مل دیں انشاءاللہ تالہ نیکس ویڈیو کے اندر اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ